بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیر وزیبہ کے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کا ہر مشکل ہر پریشانی ہر غم دور ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی آج میں دو چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ایک یہ کہ جمعت المبارک کا دن اس کا فضیلت کیا ہے اور دوسرا جیسے کہ آپ سب بائیوں اور بہنوں کو پتہ ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم ہیں اور گزر رہے ہیں اس سے اور دوسرا جمعہ ہم پر آ چکا ہے یہ عامل صرف اس جمعہ کے خاص نہیں ہے ہر جمعہ کے ساتھ یہ خاص ہے لیکن جمعتہ اس لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو آپ سب بائیوں اور بہنوں سے ضرور شیئر کرو آج کا عمل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور ایک ایسا وقت ہے اس میں آپ کوئی بھی سوال کرو گے کوئی بھی پریشانی کا حل مانگو گے تو اللہ جلی شانہ سکن بھی نہیں لگائے گا اس ہی وقت اللہ جلی شانہ آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا چاہے آپ کے دولت کی کمی ہے غربت ہے آپ پر رشتہ نہیں ہو رہا کئی پر لڑائی ہے دشمنی ہے دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے جو بھی ہے جائز مقصد جو بھی ہو تو اللہ جلی شانہ سیکنڈو کے اندر حل فرمائے گا اس سے پہلے جمعت المبارک کا وقت بتانے سے پہلے کہ وہ کن سا بابرکت اور مبارک وقت ہیں اس سے پہلے ہم جمعت المبارک کے فضیلت کے بارے میں کچھ بات کرنے والے ہیں اور کچھ مسنون اعمال آپ کو بتانے والے ہیں اگر یہ ویڈیو لمبی ہو جائیں تو ثواب کی نیت سے آپ سن سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہر ایک لفظ سننا عبادت کے برابر ہیں یہاں پر میں احادیث مبارکہ کا ذکر کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ نے جمعت المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے اس کا نام مستقل ایک صورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی جمعت المبارک کے قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے اس لئے اس دن مسنون اعمال کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعت المبارک کے تمام فضیلت نصیب فرمائے آمین مسنون دعا اور مسنون اذکار یعنی مسنون اعمال یہ ہیں نمبر ایک کہ غسل کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائیں وہ غسل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستتر اور مسواق بھی کرنا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اسی نمبر تین خوشبو لگانا یہ بھی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور حدیث نمبر یہ یہ نمبر چار تیل لگانا یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جمع والدین تین لگائیں سعی بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تری نمبر پانچ ساب لباس پیننا حضرت ابو ذر خفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جمع والدین اچھا لباس پینے سنن ابن ماجہ میں یہ روایت درج ہے حدیث نمبر ایک آزار ستانے میں نمبر چھے جمع کے دن نماز فجر کے مسنون تلاوت یعنی پہلی رکعت میں علی پلام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سرہ دہر علی پلام میم سجدہ اکیس و پارے میں ہے سرہ دہر انتیس پارے میں ہے نمبر سات جمع کے آزان کے وقت خرید اور پیروخت اور کاروبار بن کرنا یعنی جب جمع کے آزان کا وقت ہو آزان شروع ہو جائیں اس وقت خرید اور پیروخت یہ بالکل حرام ہے سی بخاری کا روایت ہے نمبر آٹھ نماز جمع کے لئے بیدل جانا اگر کوئی مجبوری نہ ہو یا جگہ دور نہ ہو تو بیدل جانا بہت ہی بہتر ہے نمبر آٹھ جامعہ مسجد جلدی پہنچنا جتنا آپ جلدی پہنچ ہوگے اتنہ ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اور امام کے قریب بیٹ جانا نمبر دس میں آتا ہے کہ جتنا آپ امام کے قریب ہوں گے اتنہ ہی زیادہ فضیلت اور اتنہ ہی زیادہ برکات سے آپ کو اللہ جلی شانو کو نوازے گا نمبر گیارہ خود بجمہ کو خاموشی سے سننا چپ رہنا کسی سے بات نہیں کرنا یہ بھی سعی بخاری کا روایت ہے اور یہ فضیلت صرف امام کے لئے ہیں اگر کوئی امام ہے تو پہلی رکعت نے سورہ جمہ اور دوسری رکعت نے سورہ منافقون کی تلاوت کرے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 1451 نماز جمہ میں تلاوت کے بارے میں ایک اور بھی ملاختہ فرمائے حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عیدین اور نماز جمہ کے پہلی رکعت میں سورہ اعلا اور دوسری رکعت میں خاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ بھی حدیث نمبر یہ یہ درود پاک کسرت سے پڑھنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر جمہ کے دن کسرت کے ساتھ درود بیجا کرو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 نمبر 14 نماز جمہ کے بعد کانا کانا اور قیلولہ کرنا حضرت صحر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نماز جمہ کے بعد قیلولہ یعنی دن کے ایک حصے میں توڑی دیر کے لیے سونا کرتے اور کانا کاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1946 نمبر 15 سرہ قحب تلاوت کرنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جس شخص محفوظ رہے گا ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے اگر عدی شریف کے روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گڑی کے متعلق علماء نے دو وقتوں کا ذکر کیا ہے نمبر ایک دونوں خطبوں کا درمیان وقت درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لئے بیٹا بیٹا ہے زبان کے بیجا صرف دل میں دعا کریں نمبر دو غروب افتاب سے کچھ وقت قبل اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کے توفیق آدھا فرمائے آمین ثم آمین یہ دو گڑی بہت ہی حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہو تو اللہ جلی شانہو بالفور قبول فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ